سلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی نیو بلوگ تو آج میں آپ کے لئے چارجنگ جیک بتلانے کا طریقہ لے آیا بہت ہی آسان اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے ساتھ تھا میرا پاگل دوست ابھی چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بورڈ کریپر چارجنگ جیک بتلانے کے لئے اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو نئے مکینک ہوتے ہیں ان کی کیا گلتیاں ہوتی ہیں کیا وہ پیسٹ نہیں لگاتے یا ٹانکے سے ہی نہیں لگاتے اس وجہ سے جیک اکھڑ جاتا ہے بہت کسٹمر بہت کمپلین کرتے ہیں کہ آپ سے کل جیک دلوائے اور آج ٹوٹ کیسے گیا تو آج میں ان کو یہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کا جیک سالوں سال نہیں ٹوٹے گا تو سب سے پہلے آپ نے یالو پیسٹ لے لینی ہے اس کے بعد آپ چیک کریں ٹیوزر کی مدد سے آپ نے ہلکی ہلکی سائیڈوں پر یالو پیسٹ لگا لینی ہے جو چارجنگ جائے گا وہ بہت سانی اتر جائے گا یہ چیک کریں پہلے میں نے اچھے سے یہ ساری اس پر یالو پیسٹ لگا دیا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہیڈ گاند کو ان کروں گا ہیڈ گاند کی ہمیشہ ائر آپ نے تھری پر رکھنی ہے اس سائیڈ والی یہ دیکھیں اور دوسری آپ نے ساڑھے تین سو پر سجیسٹ کار لینی ہے اس کے بعد ہیڈ چیک کرنی ہے آپ نے تو یہ چیک کریں آپ نے اس کے بعد ٹیوزر لینا ہے اس کی مدد سے جیک کو پکڑنا ہے اور جونسہ جیک ہے اس کے راؤنڈ ہی آپ نے ہیڈ دینی ہے اگر کئی اور جگہ ہیڈ دیں گے تو اس سے باقی کمپونٹ بھی خراب ہو سکتے ہیں جیسے کہ مائک ہو گیا پس کوشش یہی کرنی ہے جیک کے اوپر آکے آپ نے ہیڈ دینی ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارا جیک جو ہے وہ اتر چکا ہے ابھی آپ کو جیک کی آلت دکھاتے ہیں یہ چیک کریں جیک کی آلت آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا جو بورڈ ہے اس کو بورڈ گرپرز میں لگانا ہے اس کے بعد ہم نے پٹرول کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے کیونکہ نیچے والے جو پوائنڈ ہے وہ بریک ہو چکے ہیں اور اس کی مدد سے یہ ہوگا کہ ہمیں پوائنڈ اس کے صاف صاف کلیر نظر آ جائیں گے تو اگلا کام جو ہے آپ نے ریموور بگ لینی ہے جو کہ ٹانکہ ریموو کرتی ہے یہ چیک کریں آگے سے آپ نے کٹ لینی ہے جب بھی استعمال کی ہو تو اس کے بعد آپ نے کعویے کو چیک کر لینا ہے کہ اس کی کتنی اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کعویے کو صحیح سے صاف کر کہ اس کے اوپر بروزہ تھوڑا سا لگانا ہے یہ چیک کریں بروزہ لگانا ہے اس کی مدد سے ٹانکہ آسانی سوتا جائے گا اب اس کے اوپر جو پہلے کے پوائنٹ ہے ان کو آپ نے بلکل سیدھا کر لینا ہے مطلب کے ریسورڈ کر لینا ہے جو پہلے کے پوائنٹ ہے وہ بنانے ہیں کیونکہ چیک تارنے وقت ہمارے پرانے پوائنٹ ختم ہو گئے تھے اب یہ چیک کریں اس کی مدد سے اتنی حسانی سے آپ کا جو ٹانکہ وہ ریموو ہوگا اور بول بلکل آپ کا صاف ہو جائے گا یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو تو ویڈیو کو لائک سسکرائب کار دو شیئر کمنٹ بھی کار دیں یہ چیک کریں کتنے صاف سترہ ہو گیا ہمارا بورٹ بلکل کلیئر ہو گیا اس کے بعد یہ چیک کریں اس کو ہم نے پٹرول سے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے یہ چیک کریں اس کے بعد ہم نے اس کا جیک ڈونڈا کیونکہ یہ انفینکس کا بورٹ تھا چھاسی سو والا جیک اس پہ لگتا ہے چار ٹانگوں والا یہ چیک کر لیں اس کے پیچھے پانچ پوائنٹ ہوتی ہیں یہ جو پوائنٹ ابھی میں آپ کو دکھا رہوں ہمیشہ جو نئے مکینک ہوتی ہیں ان کی یہی گلتی ہوتی ہے وہ ان پوائنٹ کو سوڑ نہیں کرتے یہ چیک کریں اس طرح آپ نے اس پوائنٹ کو جو ہے نا بورٹ سوڑ کر لینا ہے کیوں اس کا میں آپ کو بتاتا چلو کیونکہ یہ جو بورٹ پہ میں بٹھاروں جیک یہ اتنی بہت سانی کیوں بیٹھا یہ اس کی وجہ سے کیونکہ نیچے والے پانچ پوائنٹ سولڈ ہوں گے تو وہ بورٹ میں اچھے طریقے سے گریپ کریں گے یہ چیک کریں اس کے بعد آپ نے سولڈنگ وائر لگانی ہے اور ساتھ ساتھ بروزہ لگانے کے بعد اس پہ ہلکہ ہلکہ ٹانکہ لگانا ہے بورٹ کو زیادہ زور نہیں دینا بس نارمل طریقے سے ٹانکہ لگانا ہے یہ چیک کریں یہ آپ بہت مضبوط اور اچھے والے ٹانکے لگ رہے ہیں چیک کریں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کتی صفائی سے یہ سارے ٹانکے لگ گیا اور کوئی مشکل نہیں آئی بلکل حسانی سے لگ گیا تو اس کے بعد میں آپ کو میند بات بتاتا چلو جو یہ پیچھے کے پوائنٹ ہوتے ہیں پانچ پوائنٹ ان کو آپ نے صحیح طرح سے سیدھا کر لینا ہے کیونکہ جو بھی پوائنٹ جڑے ہوں گے تو وہ چارجنگ چیک شارٹ ہو جگی اس سے ہمارا فون چارجنگ نہیں کرے گا تو اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنا ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو آپ نے میٹر پر والٹی چیک کرنے کہ ہمارے بورڈ میں کتنے والٹی سٹیم کرنٹ آ رہا ہے تو اس میں اگر صحیح والٹی چارج ہے جیسے کہ ٹوئنٹی 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 والٹی چارج ہے تو آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے کہ ہمارا چارجنگ جائے گا وہ بلکل صحیح بیٹ گیا اور صحیح لگ گیا امید آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو لائک کومنٹ شیئر سسکرائب کار دی جس نے بھی سوالے سے کوئی کام کروانا ہو پوچھ نا بھائی کا نمبر میں کونٹیک میں ڈال دوں گا آپ لوگ کونٹیک کر لینا تو یہ چیک کار سکتے ہمارا جگ بلکل اچھے طریقے سے لگ گیا اور بہت گریپ والا مضبوط جگ لگ گیا تو ملتے آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ